بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم my youtube family امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ یہی ہے کہ چینل کو یا ویڈیو کو کیسے ٹرینڈ پر لائے جائے کیسے وائرل کیا جائے اور کیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ دن میں ہی اپنے سبسکرائبر اور گھنٹے جو ہے وہ پورے کر لیں تو آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں دیٹیل سے آپ کو یہ بتانے والی ہوں کہ آپ جو نیو یوٹیوبرز ہیں وہ کیسے اپنی ویڈیو کو جو ہے وہ ٹرینڈ پر لے کر آ سکتے ہیں کیسے اپنی ویڈیو کو وائرل کر سکتے ہیں اور کون سے ایسے کی ورڈز جو ہیں وہ یوز کرنے چاہیں گے یا پھر ایسے کون سے ٹاپکس ہیں جو سلیکٹ کرنے چاہیں گے جسے ہمارا جو چینل ہے وہ دے بڑے گرو کرتا جائے تو آپ سب لوگوں سے میری ایک روگیسٹ اپنی چینل کو کریں سبسکرائب بیل ایکن کو پریس کرنے تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن ملتی رہے تو سب سے پہلے میں آپ کو سکھاؤں گی ریسپی تو ویوریس چلتے ہیں آج کی ایکسائٹیڈ سی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیو فیملی امید آپ سب ٹھیک ہوں گے مزید میں ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے تو میں ہوں بیاں ملک اور آج میں آپ کے لئے لے کے آنگی ہوں ایک اسائٹی سی مزیدار سی ریسپی جس کا بہت سے لوگوں نے فرمائش کی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ ان سب کی فرمائش کو پورا کر دوں تو جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں ان سب کو ویلکم تو میرے چینل یوٹیوب چینل پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ میرے چینل جو ہے وہ گروہ کر سکے اور میں اسی طرح آپ کے ساتھ جو ہے اپنی ریسپیس جو ہے مزید مزیدار سی شیئر کر دی رہوں اور جو لوگ میرے چینل پر پہلے سے موجود ہیں ان کو ویلکم بیک تو میرے چینل بیاں ملک اور گائز آج جو ہے میں آپ کو سکھانے والی ہوں چکن میکرونیس یہ چائنیز چکن میکرونیس ہوتی ہیں اور یہ بہت مزید کی بنتی ہیں میں اس ریسپی کو کافی طور پر گھر میں تو آج فائنلی میں یہ ریسپی جو ہے وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں خوب آپ سب میں سے دین لوگوں نے مجھ سے یہ ریکویسٹ کی تھی ان کو یہ ریسپی پسند آئے گی اور وہ ہوش ہو جائیں گے کہ آج میں ان کی فرمائش پوری کر دی ہے اور اگر آپ کو یہ ریسپی مجھ سے لرنڈ کرنا چاہتے ہیں تو کمین سیکشن کے ذریعے مجھے بتا سکتے ہیں اس ریسپی کا نیم میں اس ریسپی پر ویڈیو اپنا ہوں گے اور انشاءاللہ اپنے انداز میں آپ کو ریسپی سکھانے کی کوشش کروں گی تو گائز آپ کے بہت سارے پیار اور سپورٹ کا دیل سارے پیار کا بہت 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 شکریہ تینکیو سو مچ فور یور لاب اور سپورٹ تو چلتے ہیں آج کی ایکسائٹیڈ سی مزے دار سی ریسپی کی طرف جس کا نام ہے چائنیز چکن نیوڈلز چائنیز چکن میکرونیز ساری میں نوڈلز بول گئی میکرونیز دکھا رہی ہوں آج کیا آپ کو تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو سب سے پہلے گائز میں آپ کو اس کے انگیر سپلا دیتی ہوں یہاں میں نے میکرونیز لی ہے اور میکرونی جو ہے وہ میں نے ایک جو پکٹ پورا لیا ہے اس کو میں نے کیا کیا ہے تھوڑا سا 1 ٹیب سپول آئل اور پانی ڈال کے جو ہے میں اسے بوائل کر لیا جب یہ تھوڑا سی حاف بوائل ہوں گی تو میں نے تھنڈے پانی کی نیچے اسے دو لیا اور چھلنی میں نکال لیا آپ اسے تھنڈے پانی کی نیچے دوئیں گے تو یہ آپس میں جھوٹی نہیں ہے اسے تھنڈے پانی کی نیچے دونا پڑتا ہے تاکہ جو ہے یہ آپس میں بالکل نہ جھڑیں آپ نے بھی ٹھیک اسی پروسس کے تھوڑ اسے بوائل کر لینا ہے تو باقی انگیریڈنس میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں میں گائز میں نے پیاس لیا ہے تقریباً تین عدد میں نے یہاں پر پیاس لیا ہے اور میں نے اسے چاپ کر لیا ہے بریک آپ بھی اسی طرح کیجئے گا تمارٹر میں لیا ہے میں نے تقریباً چار عدد اور میں نے اسے بھی چاپ کر لیا ہے ہائی میچے جو ہیں وہ میں نے لیا ہے تقریباً تین عدد اور میں نے اسے بھی بریک چاپ کر لیا ہے یہاں پر لیسن جو ہے وہ میں لے رہی ہوں تقریباً چار سے پانچ جوے اور میں نے اسے پیس لیا ہے یہاں پر چکن لیا ہے میں نے اور میں نے کیا کیا ہے چیکن کے اندر نمک میرچ اور ہلتی ڈال کر ہلکی آنچ پر اسے پکا لیا اور اس کے پاس جو ہے وہ میں نے اسے ریشو میں کنورٹ کر گیا ہے آپ جو بھی جو نمک میرچ کی کونٹی اگر تیز کرنا چاہتے ہیں تیز کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ مطلب کے کم میرچی ہاتھیں تو کم میرچے ڈال کی سمنا سکتے ہیں چیکن کو ریڈی کرنے کا پروسس میں بہت دفاع اپنی ریسپی اس میں پتا چکی ہوں اور یہاں پہ میں لیمون لے رہی ہوں تقریباً 2 لیمون میں لیا ہے اور اس میں سے جوس نکال لیا ہے پاکستان میں لیمون بہت مہنگے ہو گیا ہے سوڑ پہ پاؤ ہو گئے ہیں تو گبرائیے مت وہ دیس ہی آپ نے لیمون ہی لینے تو آپ نے لیمون لینے بڑے سارے تو بڑا بڑا لیمون جو ہے وہ ایک ڈالے گا اور چھوٹے لیمون جو ہے وہ دو یا تین ڈالیں گے اور اتنا رس نکل آئے گا یہ وان سے 2 تیبل سپون جو ہے لیمون کا جوس ہے انڈا جو ہے وہ یہاں پہ میں نے ایک لیا ہے اور اسے میں نے توڑ کر اچھے سے پھینٹ لیا ہے من کو بھی جو ہے وہ میں نے لی ہے تقریباً ایک ادت اور اسے بھی میں نے بریق چوب کر لیا ہے ٹھیک ہے اب میں نام میچ کی گھونٹی آپ کو تا دیتی ہوں یہاں پر کالی میٹ جو ہے وہ میں لے رہی ہوں تقریباً کالی میٹ جو گائز ہے سوٹ میٹ جو ہے وہ میں لے رہی ہوں ایک چو مچ اور نمک میں لے رہی ہوں ایک چو مچ تو یہ سارے انگریڈنٹس ہیں آپ نے اسے اچھے سے نوٹ کر لیا ہوگا تو آپ اسے اچھے سے نوٹ کر لیے آپ نے اچھے سے اسے نوٹ کر لیا ہوگا تو آپ اسے اس کا سکرین شونٹ بھی لے سکتے ہیں تو دے نہیں کرتے چاہتے ہیں ریسپی کی ترقیب کی طرف فلیم کو یہاں میں نے کھلیا ہے اون اور فرائی کبھائن کو اکڑا رکھ لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ گرم ہو جائے گا ہم اس کے اندر آئل کو شامل کر دیں گے اور آئل میں نے شامل کر دیا ہے تقریباً 1 سے 2 ٹیبل سپون جو ہے وہ میں اس کے اندر آئل شامل کر رہی ہوں اور میں نے شامل کر دیا ہے اور جیسے آئل گرم ہو گا ہم اس کے اندر اپنی انگریڈنٹس کو ڈالنا شروع کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ہمارا آئیل تھوڑا گرم ہو رہا ہے اور میں فلیم کو تھوڑا سا تیز کر رہی ہوں جو آئیل ہے وہ جلدی گرم ہو پھر تو گائز یہاں آن دیس نور میں آپ سے پھر سے ریکویشٹ کروں گی گائز پلیز سبسکرائب میرے چینل لائک میرے ویڈیو شیئر میرے ویڈیو تکہ میرا چینل جو ہے وہ گروہ کر سکے اور میں آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اپنی رسپیس جو ہے وہ شیئر کر سکوں تو گائز یہاں پہ ہمارا آئیل جو ہے وہ گرم ہو رہا ہے اور رمضان کا مہینہ جو ہے کیونکہ اتنی جلدی 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 گزر گیا مجھے پتہ بھی نہیں چلا بہت سارے روزے جو ہیں وہ میرے آپ کے ساتھ ہی سارے گزر چکے ہیں آپ کے ساتھ رسپیس شیئر کرتے کرتے میرا رمضان گزر گیا اور میرا رمضان بہت اچھا گزرا ہوپ امین ہے اور کہ آپ کا بھی رمضان جو ہے وہ بہت اچھا گزرا ہوگا تو رمضان میں اللہ تعالیٰ سے جو یہ دوسرا شرح یہ بھی حتم و نمالا ہے اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلوں پریشانیوں تقریفوں کو دور کریں اور جن کے گھروں میں جو جو مسئلے اور پریشانیاں وہ دور کریں اور سب کے مسئلے حل کریں اور جن بچیوں کے نصیب کے لئے ماں وہ پریشان ہیں ان بچیوں کے نصیب کھولیں اور ان کو ان کے من فسند جو ہیں وہ ساتھی مل جائیں اور ہوشی 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 اپنے گھر میں رخصت ہو جائیں تھیک ہے تو یہاں پر گئے آئل گرم ہو گیا اور میں نے اس کے اندر پیاز پیاد کر دیا ہے تھیک ہے آئل گرم ہو گیا اور ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے پیاز اور پیاز میں نے یہاں پہ لیا ہے تقریباً تین عدد چوب یہا ہوا جاں پھر آپ چھوٹے پیاز لیں تو آپ نے چارل لینے ہیں بڑے لے رہے ہیں تو اگر آپ نے سین لینے ہے اگر ہم جو ہے گریوی اگر چاہتے ہیں اگر آپ جوسی ہو مزیدار ہو اور تھوڑی سی زیادہ بیشی سی گریوی جو ہے گریوی ہو اس کے لئے آپ کو پیاس زیادہ ڈال نہیں بڑھیں گے واننہ ہماری گریوی بیسٹ نہیں بنے گی اور ہمیں بیسٹ گریوی چاہیے پیاس میں یہاں پر فرائے ہو رہا ہے میں اس کو تھوڑا سا آئیل میں سوٹے کروں گی اور آپ کو دکھاتے ہی اس کا نیکس سٹے پیاس جو ہے وہ ابھی ہمارا یہاں پر فرائے ہو رہا ہے اور اب میں کیا کروں گی کہ لیسنگ کا جو پیسٹ ہے جو میں نے لیا تھا وہ اس کے لئے اٹھ کر دوں گی ٹھیک ہے اور اسے اور پیاس کو ہم دونوں کو اچھے سے سوٹے کریں گے تاکہ جو ہماری دونوں چیزیں اچھے سے سوٹے ہو جائیں پیاس کا تھوڑا سا کچھوپن ہی مانے آپ نے اسے براؤن فرائے نہیں ہی کرنا اس سے بس تھوڑا سا فرائے کرنا ہے تاکہ اس کا کچھوپن تھوڑا سا ہتم ہو جائے جیسے ہی پیاس کا تھوڑا سا کچھوپن ختم ہو جائے ہاف پک جائے پیاس تو آپ میں کیا کرنا ہے پھر اس کے اندر جو ہے وہ چکن کو ڈال دینا ہے پھر ہم جو ہے باقی ویشٹیبلز کو اس کے اندر ڈالنا شروع کریں گے تو پیاس اور لیسن کو میں سوٹے کر رہی ہوں جیسے یہ سوٹے ہو جاتا ہے تو میں باقی چیزیں اس کے اندر ایڈ کرنا شروع کرتی ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیاس اور لیسن جو ہے وہ میرا سوٹے ہو چکا ہے آپ نے اتنا ہی اسے سوٹے کرنا ہے اور اب میں کیا کروں گی اس کے اندر ٹماٹر اور ہاری میچوں کو ایڈ کر رہی ہمارے اللہ کی شان میرے اللہ کی بلکتے ہے اس نے کبھی خوبصور سبزیاں بنائی ہیں اور آپ کلر شیک کریں گا اس کا خوبصورت سا کلر رہا ہے جائرس پیاس اور کديماٹر اور ہری میچے ایڈ دیا فیماروک اے نمک اور ایک چمچ صالح پیٹی کر رہی ہیں رویے میں آجتے ہیں ۔ اماینوں کو ایک چمچ سے نمک اور کالی میچے ایڈ دیا فیماروک اگر آپ اس کے اندر حض دی ایڈ کروک سکتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہاں ہاں پر مصائلی، جو ہیں وہ مکس کر رہی ہیں جبکہ اس مل آپ کو شرکے سے کنیدیا ہے جبکہ کچھ ساتھ کچھ سکیدیا ہے بیٹیوں میں میں آپ کے لئے میں کوشکوں کو اینکار کو دیکھیں بند کو کچھ ساتھ ہوں سکیدوں کے لئے اس پر کنید آنڈ کریں سبزیوں کو پیکاہ کچھ سکاہ کے لئے بند کو کچھ سکے تھے سوٹے کرتے ہیں تاکہ کچھپن ہتم ہوجائے اور یہ مزی مزیدار سی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کیا کیا ہے میں نے بن گو بیٹ مارٹر ہری رچیں پیاس اور نمم نیچ کی سائی کانٹی اس کے اندر شامل کر کے ساری سبزیں وہ میں سوٹے کر رہی ہوں اس کا تھوڑا سا کچھپن ہم ہتم کریں گے ہمیں تب تک اسے فرائے کرنا ہے جب تک اس کا کچھپن ختم ہوجاتا ہے ریجیٹیبل جب پکچیں گی تو ہم اپنا نیکس ٹروسس جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے تو میں یہاں پر اپنی سبزیوں کو سوٹے کر رہی ہوں آپ میری ریسپیس ہیں ٹرائے کرتے ہیں تو کمینٹ سیکشن کے درے مجھے اس کا فیڈبیک ضرور دیا کیجئے مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کمینٹ سیکشن کے درے مجھے فیڈبیک دیتے ہیں تو مجھے خوشی بھی ہوتی ہے اور ایک سپاک میرے اندر آجاتا ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ زیادہ زیادہ اپنی ریسپی سٹو ہے وہ شیئر کروں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں سبزیوں کو اچھے سے مسالے کے اندر سوٹے کر رہی ہوں اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ ساری جو انگیوڈنٹس ہیں وہ ریسپی بورٹ پر ڈال دوں تاکہ آپ کو تھوڑی سی پریشانی نہ ہو اور آپ کو وہ بھی میجھے تو آن ڈیس نورڈ میں کیا کروں گی کہ میں تھوڑا سا اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں سرکا 2 سے 3 ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر سرکا ایڈ کر دیا ہے اس سے کیونکہ یہ چائنیز فود ہے تو اس کے اندر سرکا تھوڑا اچھا لگتا ہے چائنیز نورڈ ہم نہیں ایڈ کر رہے کیونکہ وہ اتنا اچھا فلیور نہیں دیتا لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیاس اور لیسن جو ہے وہ میرا سوٹے ہو چکا ہے ٹھیک ہے آپ نے اتنا ہی سوٹے کرنا ہے اور اب میں کیا کروں گی اس کے اندر ٹماٹر اور ہری میچوں کے ایڈ کر دوں گی ماشاءاللہ 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 ہمارے اللہ کی شان میرے اللہ کی برکتیں اس نے کتی خوبصور خوبصور سبزیاں بنائی ہیں اور آپ کلر شیک کریں گا اس کی طرف خوبصورت سا کلر آیا ہے یہاں پر میں نے پیاس اور ٹماٹر اور ہری میچے ایڈ کر دیا ہے میں نے نمک بھی چیڑ کر رہی ہوں میں نے ایک چمچ سوٹے کر دی ہے اب میں اس کے اندر ایک چمچ نمک ایڈ کر رہی ہوں اب میں اس میں سے تھوڑی سی کالی میچے ایڈ کی ہے تو اگر آپ اس کے اندر ہلدی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو گائیز یہاں پر میں نے سائے مسائلے جو ہیں وہ وہ گریوی کے اندر مکس کر دیا ہے اٹماٹر اور پیاس اور ہری میچ اور میں نے سوپ میچ کالی میچ اور نمک بھی اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے آپ اپنے تیسٹ کے ساپسے نمک بھی اس کی کانٹری لے بھیجوے کا اب میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں بندگوبی اس کو اندر ساتے کروں کہ سبزیوں کو پاکاکا کلر کیا پاکا کریں اور یہ مزیدار سید مزیدار سید جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کیا کیا ہے میں نے بن دو بیٹ مارٹر ہری وچیں پیاس اور نمو میچ کی سائے کونٹی اس کے اندر شامل کر کے ساری سبجوں کو جو ہے وہ میں سوٹے کر رہی ہوں اس کا توڑا سا کچھاپن ہم ہم ہتم کریں گے ہمیں تب تک اسے فرائے کرنا ہے جب تک اس کا کچھاپن ختم نہیں ہوجاتا جب پکچیں گے تو ہم اپنا نیکس پروسس جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے تو میں یہاں پر اپنی سبجوں کو جو ہے وہ سوٹے کر رہی ہوں گائز پلیز آپ میری جو میری ریسپیس ہیں ٹرائے کرتے ہیں تو کمینٹ سیکشن کے دیرے مجھے اس کا فیڈبیک ضرور دیا کیجئے مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کمینٹ سیکشن کے دیرے مجھے فیڈبیک دیتے ہیں تو مجھے خوشی بھی ہوتی ہے اور ایک سپاک میرے اندر آجاتا ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ زیادہ زیادہ اپنی ریسپیس جو ہے وہ شیئر کروں گائز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں سبجوں کو اچھے سے مسالے کے اندر سوٹے کر رہی ہوں اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ ساری جو انگیودنٹس ہیں وہ ریسپی بار پر ڈال دوں تاکہ آپ کو تھوڑی سی پریشانی نہ ہو اور آپ کو وہ بھی میجھیں تو آن ڈس نورڈ میں کیا کروں گی کہ میں تھوڑا سا اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں سرکا 2 سے 3 ٹی بل سپور میں نے اس کے اندر سرکا ایڈ کر دیا ہے کیونکہ یہ چائنیز فوڈ ہے تو اس کے اندر سرکا پھوڑا اچھا لگتا ہے چائنیز نمک ہم نہیں ایڈ کر رہے کیونکہ وہ اتنا اچھا فلیور نہیں دیتا لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں پر پوری طرح سے ہماری سوٹے ہو چکی ہے میں نے ویڈیو بس کو اچھی طرح سے سوٹے کر چکی ہوں اور میں نے اس کے اندر اس کے اندر مومنٹ کو جو ڈالا ہے وہ میں نے سکر ڈالا ہے اب میں کیا کروں گی فریش الحمدللہ sorry guys تو میں ایڈ کر رہی ہوں چکن کو چکن جو کہ میں نے پہلے سے بنایا ہوگا ہے آپ کسی بھی پوسیس کے تھوڑ چکن کو ایڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی چکر سے بنا سکتے ہیں دہی والا چاہیں دہی والا بنا سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو جانچ سکتے ہیں اگر میرے چکن کو پہلے پہلے جو ڈالا ہے اگر چاہیں تو چکن کو پہلے باائل بھی کر سکتے ہیں آپ کیا کہنا ہے ایک چمچ نمک لیں پانی ڈالے اور چکن کو بیکلائیں پھر اس کو ریشو میں کینوٹ کر لیں اور پھر اس کو آپ اس میں اپناس کر سکتے ہیں کوئی بھی پروسس جو ہے آپ کو اپنا سکتے ہیں اگر آپ میرے پیری کو چلنا چاہیں تو میرے اپنا سکتے ہیں یہاں پر میں سبزی اور چھکن کو اچھی طرح سے سوٹے کر چکری ہوں اوائل میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سائی سبزیاں جو ہم اس میں سوٹے ہو رہی ہیں اور اس نور ہم کیا کریں گے ہم نے جو ایک اگ لیا ہے وہ ہم اچھی طرح سے اس کے اندر ڈال دیں گے ٹھیک ہے گرم گرم سبزیوں میں جو ایک ڈال جاتا ہے تو وہ خود بہ خود ہی پک جاتا ہے اب ہم نے کہا کہ اسے اچھے سے اس کے اندر مکس کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں انڈے کو اس کے اندر مکس کر رہی ہوں یہ بڑی مزیدار سی ریسپی بنتی ہے یہ میری اپنی ہی ریسپی ہے جو بہت سے پروسس سے گزر کے میں نے اسے مرچ کیا ہے اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ چاومین کی ریسپی ہے جب میں نے یہ گھر میں ایک دو دفعہ سکتی تو ان کو چاومین کا ٹیسٹ آیا لیکن یہ چاومین نہیں ہے یہ چائنیز چکن ویجیٹیبلز جو ہیں یہ میکارونیس ہیں تو یہ چاومین کا بھی ٹیسٹ دیتے ہیں اور ہر طرح گرہ ٹیسٹ دیتے ہیں لیکن چاومین میں سویا سوس ڈالتا ہے اور میں سویا سو یوز نہیں کرتی پرسنلی مجھا اس کا ٹیس ٹھوڑا پسند نہیں ہے تو میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور انڈا پک چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو نظر دیکھ سے اس کی گریوی بکھاتی ہوں چیک کریں کچھ خوبصورت گریوی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت گریوی تیار ہو چکی ہے اور اس کے اندر انڈا بھی پوری طرح سے سوٹے ہو چکے ہیں اب انڈیس نورد میں کیا کروں گی اپنے سارے میکارونیس جو میں نے لیئے ہیں سلولی سلولی میں اس کے اندر ایڈ کرنا سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے میکارونیس اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا ہے جو میں نے پہلے سے وائل کی ہوئے تھے ٹھیک ہے اس کا پروسس میں میں آپ کو بتا چکی ہے آپ نے کیسے پر وائل کرنے ہیں میکارونیس جو میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور میں ایڈ در ایڈ میں اس کے اندر ڈا رہے ہوں لیمان جو میں نے دیا ہے 2 سے 3 ٹی بل سپول تھوڑی سی میں اس کے اندر ایڈ کرنے جا رہی ہوں کچپ جو میں کیا یوز کر رہی ہوں اب کے چپ میں کیچپ سے ڑھیں گئے کچپ میں کیچپ میں حیقت ابدادا ہے لیمونو کی رسپ کڑھ بھی سکца اور co سے سٹے سکتے ہیں ۔ 99% ڈی اولے دیڈی جانا ومیق سے جیب کچنے جونہوی کے سيدے جب افتار میں آپ اسے سوف کریں گے میرا یقین مالی ہے سب گرہوالے بہت ہش ہوں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کی گریوی کو اچھی طرح سے سوٹے کر لیا ہے اب تھوڑا سی ہم اس کو کیا کریں گے تقریباً پانچ منٹ کے لئے اس کو دم پر رکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی نیکس ٹوپ پانچ منٹ جو ہے وہ دم ہٹا کر میں دیکھ رہی ہوں ہماری مکرونیز جو ہے وہ کمہ طور پر ریڈی ہو چکی ہے ہماری مکرونیز جو مکرونیز جو میکی ریڈی ہو چکی ہے تو میں اسے پلیٹ آؤٹ کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی اس کی فائنل لکھ تو جلتے ہیں پلیٹنگ کی طرف فائنلی کائز یہاں پر میں نے اپنی ڈش کو کر لیا ہے پلیٹ آؤٹ آج کی میری ڈش تھی چائنس چکن ویجٹیبل مکرونیز جو کہ میں نے تیار کر لیا ہے میں قریب سے آپ کو اس کی لکھ دکھاتی ہوں گائز اس کی لکھ چکر رہی کتی خوبصورت مزیدار سی اس کی لکھ آئی ہے اور اس میں سے گرم گرم سے دھویں نکر رہے ہیں تو یہ بہت ہی مزیدار کی ہے ہماری آج کی جو ریسپی تھی جو فائنلی بن چکی ہے میں نے اسے دھنیے سے کارنش کی آپ کیسے بھی اسے کارنش کر سکتے ہیں تو گائز پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ پلیز گائز لائک میرے ویڈیو شیئر میرے ویڈیو سبسکرائب چینل تو آن تیس نور میں بیا ملی کب آپ سے آلوی داروں گی میں ملوں گی آپ سے اپنی ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا خیار رکھئے اور مجھے اپنی دعاوں میں رکھئے گا یاد تو ٹیک کیا بابا اللہ حافظ تو خوپسو ویورز آپ کو جو ہے میرے آج کی جو ویڈیو ہے پسندہ ہی ہوگی تو شام ہو چکی ہے کوکنگ کر کے میں تھک چکی تھی تو جس ٹوپک پہ آج بات شروع کی تھی اس پہ میں ایک ڈیٹیل میں ویڈیو بناوں گی اور آپ کومنٹ سیکشن کے ذریعے مجھے بتائیں کہ آپ اس ٹوپک پہ ڈیٹیل ویڈیو چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو مجھے فیڈبیک کا انتظار ہی رہے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ